کچھ ایسے مور پر جمع ہوئے تو میں نے لے لئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کا سایہ نہیں تھا اور اسی کے اوپر قیاس کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ گمبد خضرہ کا بھی سایہ نہیں ہوتا ہے اس کا زمین پر سایہ نہیں بنتا ہے کیا حکم شرائع دیکھیں یہ تو حدیثیں موجود ہیں چاہے کوئی ان کو ضعف ان کا ظاہر کرنے کی کوشش کرے لیکن بارالفضائل کے باب میں اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو معتبر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں بنا کرتا تھا اور اس میں حکمت بالغہ یہی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ پہ کوئی اپنا گندہ پیر ناپاک پاؤں رکھے تو سرکار کے جسم اقدس کا سایہ بنتا ہی نہیں تھا تو یہ تو ہے حدیثوں سے معلوم ہے موجود ہے اگرچہ کوئی اس میں اختلاف کرے کہ ان حدیثوں پہ کلام کرے والد بات ہے لیکن باقاعدہ مضمون موجود ہے اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں بنتا تھا لیکن گمبد خضرہ کے بارے میں جو یہ دعویٰ ہے یہ بھی اسی طریقے کے دعویٰ ہیں جیسے لوگ خیالی طور پر پہلے بنا لیتے ہیں یا کسی نے ایک جگہ کوئی کسی سٹیج پر اس چیز کو بیان کر دیا پھر وہ چیز معروف ہوتی چلی گئی اور وہ لوگوں نے اس کو ہی حقیقت سمجھ لیا ان میں آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ سایہ باقاعدہ بن رہا ہے تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے